ہاں انسان دیکھ تو علی کی جا تیرے غم میں ہے گریان ان کی کربلا منزل ہے ہتیلیوں پر دل چھیل کر ہر ایک مشکل ایک صدا لبو پر ہے تیرہ غم رہے آباد اے حسین زندہ آباد اے حسین زندہ عوض باللہ امن الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذکر کربلا اور ذکر کربلا لے کر آپ کی مذبان سیدنا زینب حاضر ختمت ہے جس طرح سے یکم محرم الحرام سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سلسلے کا آغاز کیا تھا اور مختلف منازل ہم نے تے کی کہ کس طرح سے سفر کا آغاز ہوا وہ کیا مقاصد تھے جو امام علی مقام لے کر ان مقاصد کے تحت نکلے تھے کربلا کی جانب روا دوا ہوا کافلہ آج اور شہادت شہزاد قاسم ابن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے یقینا وہ تمام شہادتیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میں کہوں گی اور اللہ کی رضا کے خاطر خاص طور پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے دین حق کی سربلندی کے خاطر جو یہ تمام واقعہ جن واقعات کا ذکر ہم یکم محرم الحرام سے کر رہے ہیں اور سلسلہ بسلسلہ بتدریج اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج فضائل و مناقب شہدادہ قاسم ابن حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہم کیا ہماری بسات کیا ہماری ذات کیا ہماری اوقات کیا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں لیکن یقین کچھ نہ کچھ اپنا حصہ کیونکہ اس حوالے سے ڈالنا ہے ہمیں تو ایک کوشش ہے ایک کاوش ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب سے پہلے ابتدا کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ سے جس کا ترجمہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرے تو اللہ ہرگز اس کے عجر کو ضائع نہیں کرتا یقینا جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور وہی شخص جو مومن ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت جب کسی کو مصیبت یا کسی پریشانی میں ڈالتا ہے پروردگار عالم تو اس کی برداشت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور جب وہ اس مصیبت کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتا ہے تو اللہ رب العزت بے شک بے شک اس کے عجر کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ وہی پاک پروردگار عالم ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یاد کربلا ہے ذکر کربلا ہے امام عالی مقام کے مناقب بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے یقینا ہمارے اس پروریام کو ہم مزید آگے بڑھاتے رہیں گے جس طرح سے سلسلہ شروع کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف اسکولر یقینا کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے شائرہ ہیں عدیبہ ہیں بہت ہی پیارے مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں بہت ہمبل شخصیت ہیں بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں لیکن جب امام عالی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے تو یقینا کسی نہ کسی طرح سے ان کے ذکر میں ایک جوش بھی ہے ایک جذبہ بھی ہے ایک ولولہ بھی ہے خوشامدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ معصومہ شرازی صاحبہ کے ساتھ تشریف فرما ہے نوحہ قابی ہمارے درمیان موجود ہیں اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معصوم بہت ہی چھوٹی سی نوحہ قابی ہیں معصومہ زکی آپ کو بھی معصومہ خوشامدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ماسومت شرازی صاحبت آپ کی جانے بانا چاہوں گی سب سے پہلے گفتور کا آغاز جس طرح سے سلسلہ بس سلسلہ کیونکہ گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں آج بھی ہماری خوش نصیبی ہے کیا فرمائیں گی شہزادہ قاسم ابن حسن رضی اللہ عنہوں کے شہادت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے پر سلام اور کارزار حق و باطل کے درمیان میں موجود ان صاحبان وفا صاحبان تسلیم صاحبان رضا پر سلام جن پہ چھوٹے بچے بھی ہیں جن میں دودھ پیتا شیر خار بھی ہے جس میں جوان بھی ہے جس میں حبیب ابن مظاہر جیسا بھوڑا بھی ہے ہر ہر تصویر موجود ہے راہ حق میں جان نسار کرنے والوں کی تو اس وقت رضم حق و باطل کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنے کلام کی ابتداء خود کربلا سے کروں گی کہ کربلا ہوں سمجھئے کہ قرآن صدائے حال حسین ہے اگر قرآن موجزہ رسالت ہے تو کربلا موجزہ امامت ہے قرآن اگر چپ ہو تو اسرار مشرقین ہے بول پڑے تو تاثیر لہجہ حسین ہے تو یہ یوں سمجھئے کہ جتنے اسرار بندگی خود میرا اپنا شہر ہے کہ بندگی کے سوال تھے کتنے رب پکارا میرا جواب حسین حسین سبحان اللہ سبحان اللہ انسانیت کا ذکر ہو وہ اقدار کا ذکر ہو وہ عبودیت کی انتہا ہو وہ معبود کے سامنے کلمہ لا الہ کی انتہا ہو ہر جگہ ہر ہر وصف کربلا میں موجود ہے اسی طرح اسوہ اگر ہم اسوہ دیکھنا چاہیں تو ہر کردار کربلا میں موجود ہے چھے ماہ کا کم سن بھی موجود ہے جو لوگ حسین اور یزید کی جنگ کو بادشاہت کی جنگ سمجھتے ہیں ان کے لئے عرض ہے کہ یہ بادشاہت کی جنگ میں سپاہی سپاہی سے لڑا کرتا ہے اور انسانیت کے اقدار کو بچانے کی جنگ میں کبھی فوجیں ہار جاتی ہیں چھے ماہ کا ننہ بچہ سپاہی جیت جاتا ہے یہ چھے ماہ کا سپاہی اسوہ ہے لڑکپن حضرت قاسم کا اسوہ ہے جوانی اکبر کی اسوہ ہے کہ جوان گلدستہ ازان پر ازان حق دے رہا ہے کبھی اطاعت عباس سر تسلیم خم کیے ہوئے معصومہ شرادی صاحبہ اقتدار کی جنگ تو ہے ہی نہیں جنگ تو حق و باطل کی ہے کہا گیا نا تو اس کے جواب میں یہی ہے کہ چھے ماہ کا بچہ سپاہی ہوتا ہے تو وہ انسانیت کی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک پیاسا بچہ قتل ہوتا ہے اپر حضرت قاسم کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک یتین امام حسن علیہ السلام کا یتین بچہ ہے تیرہ سال عمر جی تیرہ سال لڑکپن کی حالت میں حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنے یتین بھتیجے کو راہ خدا میں بیج رہا ہوں بلکہ پورے زمانے کو بتا رہے ہیں سوال کر رہے ہیں حضرت قاسم کے کہ بیٹا موت کیسی لگتی ہے بتانا چاہتے ہیں زمانے کو کہ اس وقت یہاں دشت کربلا میں ایک ایک عصوہ موجود ہے حضرت قاسم فرماتے ہیں احلا من العصل مجھے شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے آپ کو قرآن میں پڑھا ہوگا کل نفس زائقت الموت زائقہ ہے موت ہر نفس کو چکھنا ہے امام معصوم سے پوچھا گیا کہ زائقہ کیا ہے کہا کہ اگر ولایت محمد و آل محمد ہے تو یہ شہد سے زیادہ شیری محسوس ہوگی مومن کو اور اگر ولایت سے خالی ہے انسان تو اس کے لیے یہ زہر سے زیادہ کڑوی محسوس ہوگی تو زائقہ بتایا کہ احلا من العصل یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے یعنی میں خود اس کو اپنے گلے لگا رہا ہوں نظریہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں یا صرف حویب ابن مظاہر اور ایسے باکردار بڑے سپاہی نہیں بلکہ اس چھوٹے سپاہی کا نظریہ کا انداز دیکھئے کس کمال پہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو موت یا اپنا لہو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ رضم حق و باطل میں شہد سے زیادہ شیری ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شرازی صاحبہ بہت پیاری گفتگو لیکن اسی طرز فکر کو آپ دیکھئے تیرہ سال عمر ہے اور فرما رہے ہیں کہ موت کیا ہے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے یہ کمسنی اور یہ جذبہ اس پر کلام کریں گے ایک وقفے کے جانب ہمیں بڑھنا ہے ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے ذکر کربلا میں ہم موجود ہیں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک وقفہ لیتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد ذکر کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتا ہے میں ہوں آپ کے مذبان سیدہ زینب اور یکم محرم الحرام سے ہم نے یہ سلسلے شروع کیا تھا اس کا آغاز کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معصومہ شرازی صاحبہ نوحہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً آخر میں ان سے بھی کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے معصومہ شرازی صاحبہ وقفے پہ جانے سے قبل وہی جو سوال میں نے آپ کی جانب پیش کیا تھا کہ یہ کمسنی کی عمر اور یہ سوچ یہ ولولا یہ جوش کیا فرمائیں گی اس فکر کے حوالے سے کیا آپ اشارت فرمائیں گی کیسے دیکھتی ہیں آپ ان تمام چیزوں کو کس تناظر میں رہتی ہیں اللہ علیہ ورمجھے دعا عرفہ جس کا ہم پہلے کسی طرح میں تذکرہ کر چکے ہیں اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا میں ترہ شکر گزاروں ان ماں کے لیے جنہوں نے میری کفالت کی جو میری کفیل بنی یہاں پر ان جان ساران وفاداران کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ان کی ماں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے وہ میری کفیل بنی ہے وہ تمام ماں جن کی طاقتیں جن کی شہامتیں جن کی شجاعتیں ان کے بچوں کے لہو میں موجزن تھی جنہوں نے اپنے شیر مادر میں پلایا تھا کہ وہ طاقت وہ جذبہ وہ حوصلہ وہ نعرہ وہ طاقت وہ حق کی سلامتی کے لیے استقامت یہاں پر ماں کا تذکرہ کرنا نہیں بھولوں گی حضرت ام حضرت قاسم یہ وہ طاقت ہے باپ موجود نہیں ہے مولا امام حسن موجود نہیں ہے اب وہاں پر طاقتوں کو بڑھانے والی اس حوصلے کو بیدار کرنے والی اس اسوے کو پروان چڑھانے والی کون ہے ایک ماں بے شک جس نے اپنے بچے کو وہ طاقت بخشی ہے کہ وہ موت کو شیری شید سے زیادہ شیری محسوس کر رہا ہے وہ تربیت ہے نا جی بے شک اور یہ ہم آشور شب آشور دیکھتے ہیں کہ مولا نے ایک ایک خاتون کی گفتگو ملائزہ فرمائی تاکہ معلوم ہو کہ کون سی ماں شہادت کے کس درجے پر اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار ہے با خدا اگر کوئی ماں کہ ذرا سے کمزور الفاظ ملتے مولا کو تو وہ بچے وہ شہید کبھی بھی مقتل کی طرف نہ جاتا تو یہ ایک ماں کی طاقت ہے جو حضرت قاسم میں بول رہی ہے ان کی تربیت ان کی طاقت محسوس حشیرازی صاحبہ میں اس نقطے کی طرف آپ کے جو توجہ ہے مفضول کرانا چاہوں گی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شرکت بھی اپنے بیٹے کی صورت میں اس چک میں ہو گئی ہو گئی کیا فرمائیں گی یہ بڑا یوں سمجھئے کہ کربلا رشتوں کا ایک جہان ہے ہمارے ہاں رشتے ٹوٹ رہے ہیں یہ اخلاقیات کی موت ہے صحیح کربلا میں آپ رشتوں کے حسن دیکھئے صفیر حسین مولا کا عمزاد وہ کتنا جان سارے ہمارے ہاں عمزاد کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شریک کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اور وہ جان دینے کے لئے تیار ہے حسین کے لئے جان دے رہا ہے ادھر بھتیجہ ہے وہ جان قربان کرنے پر تیار ہے بھائی ہے تو اس کو سر تسلیم خم کی اپنے بازو کٹانے پر تیار رشتوں کا ایک یہاں ہمیں جہان نظر آتا ہے کہ مولا حسین کا اپنا بھتیجہ ان پر جان قربان کرنے کے لئے ان کے راستہ کے ساتھ دینے کے لئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے تو یہ ایک پورا نظام ہمیں کربلا میں رشتوں کا بھی میں حضرین سے بھی کہوں گی کہ اپنے رشتوں کو کربلای رشتوں میں تبدیل کر دیجئے محبتوں سے یہ رشتے ایسے ہوں کہ جناب زینب اپنے بچوں کی شہادت پر خیمہ سے نہیں نکلی مگر حضرت علی اکبر کے گرنے کے بعد جب حسین زمین پہ گرے ہیں اس وقت جناب زینب نے خیمے سے باہر نکل آئی یہ محبت یہ طاقت ہے اور یہی پیغام اس طرح سے بھی جا رہا ہے ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ بلکل ہمیں اللہ رب العزت کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے خاطر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے ہمیں جان بھی دینی پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے اور جس طرح سے سات محرم الحرام ایک تاریخی حوالہ ہے اور اس کے بعد شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یقینا ہمیں تربیت کی بہت اشد ضرورت ہے کیا فرمائیں گے کچھ آخری کلمات اس حوالے سے بلکل تربیتی حوالے سے انتہائی اہم ہے کربلا پوری کہانی ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر رمز بندگی ہر خدا کے ہاں جو وصف بندگی ہے جیسے خدا محبوب پسند فرماتا ہے وہ کربلا میں نقطہ اروج پہ نظر آئے گا رشتے نقطہ اروج پہ نظر آئیں گے خاندانی نظام اروج پہ نظر آئے گا ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرتے ہوئے رشتے اور اس کے ساتھ پورا کربلا پوری ایک اسوا ایک راستہ ہے پوری انسانیت کے لیے یہ کوئی مذہب مذہب کا بھی معاملہ نہیں ہے کربلا پوری انسانیت کا ورثہ ہے کیونکہ حق اور باطل پوری انسانیت کا مسئلہ ہے شروع سے آخر تک عالمی عدب کو دیکھ لیجئے عدبیات میں بھی جو خیر و شرک مقابلے کے عدبی شہپارے ہیں وہ پوری دنیا کا اپنا اساسہ ہے پوری دنیا اس عدبیات کے شہپاروں کو اپنا اساسہ مانتی ہے چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ جرمن زبان میں ہو وہ سب کا اساسہ ہے یہ وہ چشمیں حقیقت میں لکھی ہوئی ظاہری تصویر ہے چشمیں حقیقت میں دیکھی ہوئی کربلا جہاں پر ایک طرف مکمل خیر ہے اور ایک طرف مکمل شر ہے لیکن آخر میں فتح کس چیز کی فتح حق کی بے شک بے شک اور ہمیشہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت جو حق پر ہے اس کا یقیناً اللہ تعالی بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور جس طرح سے امام علی مقام نے ہمیں ایک پیغام جو دیا ہے اور اس پورے واقعے میں اس پورے سینیریم میں جو یکم محرم الحرام سے ہم واقعات روز آنا کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یقم کے بعد بھی ہم نے دیگر چیزوں کا متعلق کیا ہے اور آج کے تاریخ کو پڑھتا ہے آج پانی ساتھویں سے پانی کا بھی مسئلہ ہے بلکل آج تو وہ تاریخی دن ہے آج وہی تاریخی دن ہے جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ آج کے دن سے پانی بند کر دیا گیا مشکلات مزید بڑھ گئی پریشانیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ جس طرح سے ہم آگے بھی دیکھتے ہیں اور ہم آگے بھی ذکر کریں گے اسی طرح سے یہ ذکر جاری اور ساری رہے گا جو اگر کچھ وقت ہمارے پاس مزید ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ فضائل کے حوالے سے کچھ کلمات مزید ادا کیجئے گا شہزادہ قاسم کے حوالے حضرت قاسم محمد حسن کے ساتھ زادے تھے اور یوں سمجھی کہ امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت قاسم سے تھی کوشش کرتے رہے کہ آخر میں حضرت قاسم کو بھیجیں اور ان کے گلے میں جو تعویز موجود تھا اس میں وسیعت امام حسن موجود تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے حسین کربلا میں میری طرف سے یہ توفہ قبول کرنا تو یوں سمجھیے کہ فدیہ حسن کا دیا ہوا فدیہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ اشار نظرانے کی طور پر خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں حسین احمد مرسل کی گود کا پالا حسین گلشن انسانیت کا رکھوالا حسین گلشن انسانیت کا رکھوالا وہ آسمان شہادت کا نیر تابا وہ آسمان شہادت کا نیر تابا حسین ابن علی بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی بولتا ہوا قرآن حسین جرت و عصار و عظم کا پیکر حسین جرت و عصار و عظم کا پیکر حسین زور شجاعت کا ثانی حیدر حسین زور شجاعت کا ثانی حیدر حسین گلشن فطرت کا ایک مہکتا پھول حسین گلشن فطرت کا ایک مہکتا پھول حسین سارے شہیدوں کا سابروں کا رسول حسین سارے شہیدوں کا سابروں کا رسول حسین ممبع عرفان و معرفت کا چراغ حسین ممبع عرفان و معرفت کا چراغ حسین راہِ طریقت کی منزلوں کا سراغ حسین راہِ طریقت کی منزلوں کا سراغ حسین شب کی سیاہی میں صبح نو کا نقیب حسین شب کی سیاہی میں صبح نو کا نقیب حسین آج بھی ہر صاحب نظر کا حبیب حسین آج بھی ہر صاحب نظر کا حبیب اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو جکر کربلا سے دیجئے گا اجازت کل انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اختتام کریں گے نوہا ہمارے سامنے اپنے عقیدتوں کا اظہار کریں گی محبتوں کا اظہار کریں گے اپنے جذبات کا اظہار کریں گی معصومہ زکی صاحبہ میری جانب سفی امان اللہ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کھا جایا نہیں کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایا نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں چکی آپی سے کرما نے پالا مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا چکی آپی سے کرما نے پالا مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میں جو پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا میں جو پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا پاس اسغر کے جاتا نہیں ہوں پاس اسغر کے جاتا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میں جو چاہوں برس جائے بادل خون میں دوبا نظر آئے مقتل جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں گرلام